بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے سٹوڈنٹس تو چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف اس کا سلوشن یہاں پر رائٹ کرتے ہیں میں نے اس کے کوڈ کو رائٹ کیا ہوا ہے میں یہاں سے اس کو کاپی کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں یہ ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی سی ایل سی کلیر آل کلوز آل یہ تمام کمانڈز جو ہیں یہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایکس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کرنا ہے ایکس کی ویلیو جو ہے اس نے ہمیں دی ہوئی ہے ڈومین جو دی ہوئی ہے مائنس فائیو اور فائیو تو اس کے ہم نے ہنڈرڈ پارٹ بنا لینے ہے یا ٹین پارٹ بنا لینے ہے جتنے مرضی آپ بنا لیں میں نے اس کے ٹین پارٹس بنائے ٹھیک ہے اب پہلے فنکشن کو ہم ویکٹر فارم میں لکھیں گے اس میں جہاں پہ بھی پاور آئے گی وہاں پہ ہم ڈارٹ لگائیں گے اوکے جی تو یہاں پہ ہم نے پاور کے ساتھ ڈارٹ لگائی اگر آپ یہاں پہ بھی ڈارٹ لگا لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ بھی ڈارٹ لگا دیتے ہیں اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس اور ملٹیپلائے کہاں پہ ہے جی یہاں پہ بھی ہے تو یہ نمیرک سے ویسے ملٹیپلائے کریں تو ڈارٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس جہاں پہ بھی ملٹیپلائے ہے اس کو بھی ہم لگا دیتے ہیں اب ذرا ہم ایک بار رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا سیم وہی ہے اب ذرا اس کو سمجھیں پہلے ہم نے جو بھی فنکشن تھا ایف اس کو ہم نے لکھا اس کو ڈیکلیئر کیا پھر ہم نے اس کو پلوٹ کیا جیسی ہم نے پلوٹ کیا ایک بار ذرا آپ یہ چیز جو ہے یہ ریموو کر کے دیکھتے ہیں اس کو آپ ریموو کریں تو انٹر کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ گراف آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے اسی کے اوکے پر ہم نے دوسرا جو ہے وہ گراف لگانا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہولڈ آن کی کمانڈ لگائی پھر ہم نے دوسرا فنکشن ڈیکلیئر کیا اور اس کو پلوٹ کیا اور ہولڈ آف کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے انورڈڈ کومہ میں ایک لکھا ہوا تھا جی آر اور ایک لکھا ہوا ہے میں نے بی یہ اصل میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسی آپ یہاں پہ رن کریں گے تو یہ دونے دونوں کا جو ہے کلر سیم آگیا ہے اب یہاں پہ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ f فنکشن کون سا اور g فنکشن کون سے استے دینے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ جو ہے پہلے آپ نے کومہ لگانا ہے پھر اینورڈڈ کومہ اور ایک کو r آر ریڈڈستینڈ فرmb اور یہ کلر آپ نے یہاں پہ دینے ہیں پھر کومہ لگانا ہے دونوں کومے لگا کر آپ نے اس میں بیلو لگا دینے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ رن کیا تو یہ دیکھیں ایک بیلو آرہی ہے اور ایک ریڈدانめ تو ہمیں پتہ چل رہے کہ ریڈ کونسی ہے ایف والی ہے اور بیلو کونسی ہے ہمارے پاس جی والی ہے تو یہ ہمارے پاس فنکشن آگیا جی یعنی کہ اس کی آپ کو آئی تنک سمجھ آگی ہوگی کہ پہلے ہم نے فنکشن کو ڈکلیئر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پلات کرنا ہے پلات کرتے ہوئے ہم پہلے ایکس کی ویلیو لکھیں گے اگر آپ نے ایکس یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو آپ ایکس کے ماد کو یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ جو ویلیو یہ آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو اتنی بار لکھنے کے بجائے اتنی بڑی ویلیو اتنی بار لکھنے کے بجائے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک باری ڈکلیئر کر لیں گے اوکے جی آئی ہوپ کہ آپ کو کوسچن نمبر 13 کی سمجھ آئی ہوگی تو سٹوڈنٹس کوسچن نمبر 15 تک اجازت دیں 14 اور 15 تک انشاءاللہ اس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ